اسلام علیکم نائنٹی ڈی ایت کے انگلیس سپیکنگ کورس کے ڈے تھری میں آج ہم ایک ڈائیلوگ کو ڈسکس کریں گے ڈائیلوگ میں دو لوگ جہاں آپس میں کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کس طریقے سے وہ کننل سیشن کو پرسیڈ کرتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے تو دیکھتے ہیں جل ڈائیلوگ ڈائیلوگ میں ایک پرسن اے ہے اور ایک پرسن بی ہے ان میں کیا بات ہو رہی ہے وہ کسی کام کو کرنے کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اب پرسن یہ بہت رہا ہے do you honestly think you will be able to do it do you honestly think کیا آپ امانداری سے سوچ رہے ہو you will be able to do it کیا آپ یہ کام کرنے کے قابل ہو اب یہاں پہ honestly کی جگہ پہ ہم ٹرولی بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم really بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم seriously بھی لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہو سکتے ہیں یہ sentences do you honestly think do you really think do you seriously think you will be able to do it اب آگے سے person b کہہ کہتا ہے yes definitely it's a piece of cake for me ہاں بالکل it's a piece of cake for me کہ میرے لیے یہ cake کے piece کی طرح مطلب جس کو کھانا بہت easy ہوتا ہے cake کا piece کہنے کا مطلب یہ ہے کہ cake جو ہوتا ہے وہ اگر کسی بڑے آدمی کو بھی دیا جائے یا کسی بچے کو بھی دیں وہ soft ہونے کی وجہ سے وہ easily اس کو کھا سکتے ہیں مطلب اس کے لیے اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تو اسی طریقے سے کہہ رہا ہاں بالکل میرے لیے تو یہ piece of cake کی طرح ہے یہاں پہ ہم definitely کی جگہ پہ of course we use کر سکتے ہیں of course yes of course it's a piece of cake for me اور piece of cake کی جگہ پہ it's nothing for me یہ بھی ہم بول سکتے ہیں یہاں ایک اور چیز ہے it's a child's play for me تو یہ ہم different جو words ہیں different phrases جو ہیں ان کو ان sentences میں use کر سکتے ہیں A کہتا ہے جی I think you are kidding me میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ مذاب کر رہے ہو B کہا کہتا ہے جی not at all بالکل بھی نہیں it's not more than a child's play for me دیکھیں child's play کی بات کی میں نے پہلے کہ ہم اس طریقے سے sentence کو use کر سکتے ہیں اب اس sentence میں وہ یہ کہہ رہا ہے not at all بالکل بھی نہیں it's not more than a child's play for me یہ میرے لیے بچوں کے خیل سے زیادہ کچھ نہیں ہے not at all کی جگہ پہ not really بھی بول سکتے ہیں not really it's not more than a child's play for me A کہتا ہے جی let's see whether you could do it or not دیکھتے ہیں تم یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں اب یہاں پہ یہ weather اور اور use ہوئے ہیں یہاں والی condition میں آتا ہے مطلب اگر دو conditions ہو اگر اس میں کوئی ایک condition پوری کرنی ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کر سکتے ہو یا نہیں وہ دیکھنے کے لیے یہاں پہ weather اور use ہوئے why what happened do you not trust me کیوں کس لیے یا کیا ہوا ہے do you not trust me کہ تو میں میرے پہ اعتماد نہیں ہے آپ یہاں پہ یہ بھی use کر سکتے ہیں don't you trust me آگے ہے جی nothing like that but I have not seen اب میں نے یہاں پہ I have not بول ہے it's not I have not it's I haven't nothing like that but I haven't seen even a single person in my life who could do it بلکل ایسا نہیں ہے لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا ایک شخص نہیں دیکھا جو یہ کام کر سکتا ہو بی بولتا ہے بی بولتا ہے جی but today you will see such a person لیکن آج آپ ایسا شخص ضرور دیکھو گے اے بولتا ہے جی اوکے فائن if you do it I will give you 10,000 روپیز اگر آپ یہ کام کر لوگے تو میں آپ کو 10,000 روپیز دوں گا بی only 10,000 روپیز for such a huge risk صرف 10,000 روپے اتنے بڑے روپیز کے لیے at least offer 20,000 روپیز کام از کام 20,000 تو offer کرو اے کہتا ہے جی اوکے I will give you 20,000 روپیز اے کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو 20,000 روپیز دے دوں گا بی بولتا ہے keep the money ready you are going to lose اب یہاں پہ بی بول رہا ہے آپ نے پیسے ready رکھو آپ ان کو کھونے جا رہے ہو اب یہاں پہ آپ یہاں پہ you are going to lose کی جگہ پہ آپ لکھ سکتے ہیں you gonna lose let's see دیکھتے ہیں time will tell وقت بتائے گا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دو لوگ کس طریقے سے different انگلیس سنٹنسز کو use کرتے ہوئے ایک ڈائلگ کو complete کرتے ہیں